وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَىٰ اور تَعَوَنُ کرو نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور مت تَعَوَنُ کرو مت مدد کرو ایک دوسرے کی گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اب یہ ایک آیت ہی متقاضی ہے کہ ایک گھنٹہ بولا جائے بعض آیات بعض احادیث اتنی جامعے ہوتی ہیں کہ وہ زندگی کے ہر پہلو کو کور کر رہی ہوتی ہیں جیسے بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے بخاری میں وہ پہلی حدیث ہے مشکات والوں نے بھی وہ پہلی حدیث لی مشکات میں اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْنِّيَاتِ اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں پہ ہے جب تک نیت درست نہیں ہوگی نیک عمل کا بھی ثواب نہیں ملے گا چاہے کتنا مرضی نیک عمل ہوگا اب دنیا کا ہر کام جو نیکی سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کٹیگری میں فال کرے گا اب ریاکاری کے لیے کیا اللہ کے لیے نہیں کیا عمل برباد ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نیکی اور اپنے ازگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے برائی میں الگ رہنا ہے اب دنیا کا ہر کام اس کے اندر فال کرتا ہے دنیا میں کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس میں آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے اور برائی کے کام میں الگ رہنا ہے لوگ پچاس پرچییں لکھ کے یہاں بیج رہے ہوتے ہیں بتائیں یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں ہمارے دفتر میں لوگ لیکن یہ ہے غلط ہے میں کروں نہ کروں یہ آیت قرآن میں لکھا ہے نیکی اور اپنے ازگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور اس کو سپورٹیو حدیث صحیح مسلم کی گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر متعلق ہو جائیں اور جامعہ ترمزی میں حدیث کہ نبیل اسلام نے فرمایا حضرت عصن بن علی کہتے ہیں کہ بیٹا جو چیز تو یہ شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا یہاں لوگوں کو یقین ہوتا ہے برائی کا پھر بھی علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت آپ بتائیں کہ یہ میں کروں یا نہ کروں وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ ہمارے گناہ کا بوجھ اٹھا لیں اسی تک کم پان ہے لیکن ساڑھی کی طرح پگڑ نہ ہو جائے سرکار تسی یہ بوجھ اٹھاؤ تو وہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس سائے سے یہ بھی پتا چلا کہ ظاہری اسباب میں مدد مانگنا شرک نہیں ہے وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی امی سے روٹی مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا اگر امی سے روٹی بھاگ سکتے ہیں تو شیخ عبدالقادت جنانی سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے ہیں ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشاہ ہو سکتی ہے تو خواجاج میری مشکل کشاہ کیوں نہیں ہو سکتے بھئی خواجاج میری صاحب تو قبر میں ہے ڈسپرین کی گولی تو سامنے موجود ہے وہ ظاہری سبب ہے پانی تو سامنے موجود ہے روٹی تو سامنے موجود ہے امی تو سامنے موجود ہے کوئی مریوی ماہ سے بھی روٹی مانگتا ہے قیامت تک پکہ ہی مرے گا پھر پکڑ تالتا ہی مرے گا یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں اسباب آپ کافر سے بھی لے سکتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی زیرہ گروی رکھی بھی تھی ایک کافر کے پاس چند اناج کے دانوں کے عوض آپ نے تو کافروں سے مدد لیے جی خیبر میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے مدد مانگی بھئی حضرت علی سامنے موجود تھے جنگ کے لیے بلایا مدد مانگی کیا پہلے تو مدد کی آشوبہ چشم تھا اپنی مبارک تھوک لگائی ان کو شفاہ ہوئی یہ تو سارے کہتے ہیں مدد مانگی اے کیا کرو پہلے مدد کی تھی اس تو بہت ڈیوٹی لائی تو حضرت حمزہ کو کیوں نہیں بلایا خیبر میں وہ جی فوت ہو چکے تھے شہید ہو چکے تھے نہیں شہید تو زندہ ہے اس کو مدد کیلئے آپ تو پکارتے ہیں تو حضور نے کیوں نہیں پکارا اگر بدر کی کمانڈ اہد کی کمانڈ حضرت حمزہ کے حوالے تھی تو خیبر کی کمانڈ بھی ان کے حوالے ہونے چاہیے تھی روانی طور پر ایک کمانڈ کر لیتے اس زمانے میں یہ کیدیں یہ کانیاں ہوتی نہیں تھی کسی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کام ہو جائے تو یہ آیت وہ اکثر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مدد ایک دوسرے کی مدد مانگنے کا تو حکم ہے مدد مانگنے کا حکم ہے جو اسباب میں ہے جو اسباب میں چیز داخل نہیں ہے وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھیں نبی الاسلام سے لوگوں نے معافاکل اسباب چیزیں بھی مانگی ہیں مثلا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عزت ابو ریڈا نے کہا کہ میری یداشت کمزور ہے تب یداشت تو اسباب میں نہیں آتی بلکل ٹھیک ہے لیکن سر وہ جو انہوں نے کہا تھا نبی الاسلام تو سامنے موجود تھے جن سے دعا کروانی تھی جن کا مورزہ ظاہر ہونا تھا تو سامنے تھے نا تو ٹھیک ہے رسول اللہ آج بھی موجود ہوں ہم اپنے ہر مسئلے کے لئے آپ کے پاس جائیں گے صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صاحبی کی پندلی ٹوٹ گئی تو نبی الاسلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا پندلی بلکل ٹھیک ہو گئی لیکن آج اگر کسی کی پندلی ٹوٹتی ہے تو ہم اسے روزہ شریف پہ تو نہیں لے کے جائیں گے ارثوپینڈک سرجن کے پاس لے کے جائیں گے آپ روزہ شریف پہ لے بھی جائیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ نہ نبی الاسلام نے باہر تشریف لانا ہے نہ ہاتھ پھیرنا ہے اور نہ آپ کو شفاہ ہونی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کریں سرکار قربانی کریں ایک بندہ اگر پندلی کی اڈی توڑوا کے اپنے زوم میں پوری امت کے عقیدے ٹھیک کر سکتا تھا کرو پھر آج کل تو ایسے انجیکشن آئے میں کہ وہ آپ کو سن کر کے اڈی توڑ دیں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کئی جو ہوتے ہیں نا یہ کنٹ ٹوٹے انہوں نے جب دوسروں پر پرچے کروانے ہوتے ہیں تو اپنی اڈیاں خود توڑواتے ہیں وہ پہلے ٹیکے لگواتے ہیں وہ پہ جب اس کی انکوائری ہوتی ہے تو اس میں پتا چلتا ہے کہ ٹیکے کا نشان موجود ہے ٹیکہ لوا کے انہیں ناکتی اڈی پنوائی ہے پھر وہ کینسل ہو جاتا ہے وہ پھر پرچا ٹیکے لواو اڈیاں پنواؤ تو پریٹیکلی کر کے بتاؤ ایسے تو نہیں ہوگا اور صحیح بخاری میں ون زیرو ون زیرو نمبر عدیس ہے دس و دس اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُوا عِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا اے اللہ پہلے پہلے ہم رسول اللہ کے وسیلے سے تیری طرح متوجہ ہوتے تھے اب ان کے چچا کو لے کے آئے ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما حضرت عمر نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ پہلے پہلے ہم رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے اب یا رسول اللہ آپ کی قبر پہ آئے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں نہیں ہوا قبرِ رسول پہ شفاعت مانگنا اس پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے وہ ایک جلی واقعہ عربی والا پیش کرتے ہیں میں نے کہا صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر کا عقیدہ امت کو انہوں نے دیا ہے اور حضرت عمر تو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے ایک سفر میں جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے حضور کو آ کے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ہم تھوڑا بہت پانی اور راشن جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں آپ اس میں برکت کی دعا کریں تو سب کے لئے کفائد کر جائے اور یہی ہوا نبی علیہ السلام نے اس پہ دعا کی اپنا ہاتھ رکھا ایک کٹورہ جو ہے وہ اتنے لوگوں کے لئے کفائد کر گیا اور بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت عدیویہ میں تو پندرہ سو صحابہ نے ایک کٹورے سے وضو کیا پانی پیا جانوروں کو پلائے اور سٹور بھی کر لیا اور جاب عمر عبداللہ کہتے ہیں ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا تو یہ برکت حضرت عمر کرواتے تھے تو وہ حضرت عمر نعوذ باللہ حضور کی وفات کے بعد آپ کی برکت کے قائل نہیں رہے تھے ان کو پتا تھا اب ہماری کمیڈیوکیشن نہیں ہو سکتی اب اس طریقے سے ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ گفت و شنید نہیں کر سکتے اپنے پرابلمز ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈسکس نہیں کر سکتے وہ اللہ کی جنتوں میں ہاں ہمارا درود و سلام ان تک پہنچتا ہے ان کی دعاوں کا حصہ میں آج تک مل رہا ہے وہ سب کچھ ہے میرا یوٹیوب پہ ایک لپ بھی ہے توحید کے خلاف دس دھوکے علماء کے اس میں یہ بھی ایک دھوکہ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ دیتے ہیں کبھی شہید زندہ ہے کبھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر میں برزخی حیات ہے اس کی وجہ سے آپ مانگنا کیسے شروع کر دیں گے مانگنا آپ نے اللہ سے یہ ہے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ ہم نے اللہ ہی سے مانگنا اللہ کے مرضی ہواوں کو بھیجے کسی فرشتے کے ذریعے کام کرائے اسباب کے ذریعے کروائے بغیر اسباب کے کروائے ہم نے نبی علیہ السلام سے کمیونکیشن اب وہ والی نہیں ہو سکتی لیکن یہ لوگ دیکھ لیں آپ آج تک کر رہے ہیں سننے والے بھی کتنے یعنی عجیب و غریب قسم کے دماغ بند کر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اینالوجیز کوئی نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ اینالوجی کو بنتی ہے کہ امی سے روٹی مانگنا اور شیخ عبدالقادر جنانی جو فوت ہو چکے ان سے مدد مانگنا یہ برابر ہے امی سے روٹی مانگتے ہیں تو روٹی آ جاتی ہے عبدالقادر جنانی سے کہیں نہ روٹی دے تو آپ کو فورا کہیں گے اللہ سے کہیں اللہ نے تو کہا ہی نہیں ہے اللہ نے دنیا اسباب کے ساتھ جوڑی ہے اللہ نے تو کہیں نہیں کہا میرا نام لے کے تو ساکٹ میں دو انگلیاں دے دو یا کوبرے کے موہ میں ہاتھ دے دو تو بچ جاؤ گے کہیں نہیں کہا دعائیں بھی ہیں تو ناگہانی آفت کے لیے دعا پڑھ کے اگر کوئی کوبرے کو خود کوبرہ شریف کے ساتھ شیطانی شریف کرے گا تو اس کے اوبر کوئی رنٹی نہیں ہے تو یہ وہ آیت ہے جو میں اکثر کرتا ہوں کہ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں مدد کرنی ہے اس کا حکم ہے لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اییاک نعبدو و اییاک نستعین اور اس کا کلائمیکس سورة النمل کی وہ آیت ہے اما یجیب المتر اذا دعا بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مسئیبت اور پرشانی میں گرے وے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے وَيَكْشِفُ السُوء اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَالْ أَرْضُ اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر آئلہم معلہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علا بھی ہے جس کی یہ قوالٹیز ہو بارش بھی فرشتے برساتے ہیں اللہ کے حکم سے لیکن بارش ہم مانگیں گے کس سے اللہ سے فرشتوں سے مانگیں گے مشرق ہو جائے گی کہیں دیوٹیاں لگیں سر اونگی ہیں دیوٹیاں مل لیا اگے ٹرو دیوٹی لگنے سے کیا ہوگا آپ کی دیوٹی نہیں وہ اللہ نے لگانی ہے آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے تو فرشتوں کی دوٹی لگی یہ سننسائی میں حدیث ہے زمین میں فرشتے سیاد کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہتاتے ہیں لیکن ہم نے فرشتوں کو نہیں پکارنا ہم نے دروشی میں کیا کہنا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد اہلہ آپ رحمت نازر فرمائیں محمد اور آل محمد کے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے فرشتوں سے نہیں کہنا کہ ہمارا پیغام لے کے آپ چلے جائیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو میں نے ذکر کیا واقعہ کہ انہوں نے بھی اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اے اللہ پہلے ہم رسول اللہ کو لاتے تھے اب ہم ان کے چچا کو لے کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ حضرت عمر گواں ہیں اس بات کہ آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہوا گیا کہ پیالے میں ہاتھ داخل کیا اور چشمیں جاری ہو گئے اب حضرت عمر پہ گستاکی کا فتوال لگائے اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے جب کبھی بھی اس طریقے سے برکت کی دعا کی تو پہلے کوئی چیز اگزسٹ کرتی تھی مثلا دس بندوں کا کھانا تھا لعابیدان اس میں ڈالا تین سو کو کفائت کر گیا اور کھانا اتنہی رہا صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک کونہ تھا اس میں لعابیدان ڈالا پانی اوپر آ گیا لیکن پانی اس میں نیچے تھا پہلے پانی موجود تھا بخاری مسلم میں آتا ہے ایک کٹورے میں ہاتھ رکھا جس میں پانی تھا پندرہ سو صحابہ نے وضو کر لیا لیکن وہ اتنا پانی تھا صرف کبھی انگلیوں سے پانی کے چشمے نہیں جاری ہوئے کیونکہ یہ جو کوالٹی ہے نا کرییشن ایکس نہیلو عدم ماز سے وجود یہ صرف اللہ کی ہے مخلوق جو ہے اس کی دعا کی برکت سے کوئی چیز ایکزسٹ کر رہی ہے اس میں برکت ہو سکتی ہے لیکن کریشن نہیں ہو سکتی یعنی پانی آدھا تھا پیالہ اس میں ہاتھ ڈالا دعا کی وہ آدھا پیالہ پندرہ سو بندوں نے استعمال کر لیا لیکن یہ نہیں ہوگا کہ خالی پیالہ اور آتھ رکھیں تو پانی جاری ہو اس کے لئے پھر پیالے میں نہیں آتھ رکھنا ہوگا پھر زمین میں یا چٹان میں مارنا ہوگا کہ جہاں سے وہ چشمہ بھوٹے کیونکہ وہ بھی پانی موجود ہے اوپر آ جائے گا جسنا موسیٰ نے کیا تو عدم محص سے وجود یہ صرف خدا کی کوالٹی ہے پیغمبر جب اس قسم کے مورزات کرتے ہیں تو عدم محص سے وجود نہیں ہوتا وہ آل لیڈی کوئی چیز ہوتی ہے جو کنورٹ ہوتی ہے موسیٰ کا آسا اجدہا میں کنورٹ ہوا اور اجدہا واپس آسا میں کنورٹ ہوا یہ بھی ایسے کیا ہے تو کوئی چیز ایسے بن کے نکل آئیے بھائی وہ تو قرآن میں آیا کہ کوئی مکی بھی نہیں ایک بنا سکتا وہ جادوگر بھی جو تھے وہ رسیاں پھینکتے تھے وہ سام قرآن میں آتا ہے گویا کے سام نظر آتی تھی ہوتی نہیں تھی گویا کے سام نظر آتی تھی وَتَّقُوا اللَّه اور تقوی اختیار کرو اللہ کا ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالی سخت ہے گریفت فرمانے میں عذاب دینے میں اللہ اجر نا من النار آمین